یوں ہی نہیں میں میں بن جاتا ہوں قدرت کے کونے کونے سے خوبیاں خوج لاتا ہوں گنووتہ کی گہرائیوں کا گوتا کھوڑ ہوں میں یوں ہی نہیں میں رجنی گندہ بن جاتا ہوں لیکن نریندر موڈی کی یہ جیت کیوں سپیشل ہے کیوں سیٹے کم ہونے کے باوجود نریندر موڈی کی جیت بہت بڑی جیت ہے یہ میں آپ کو وستار سے سمجھاؤں آج کئی لوگوں کے مند میں یہ بھی سوال ہے کہ بی جی پی کو چکی خود اپنے بوتے 270 سیٹے نہیں ملی ہیں تو کیا نریندر موڈی ایسا تو نہیں ہوگا کہ پی ایم بن ہی نہ پائے اس کا جواب بھی آگے آپ کو وستار سے دوں گا فیکٹ سے سمجھاؤں گا کہ پی ایم موڈی ہی پی ایم بنیں گے یا نہیں بنیں گے لیکن پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ نریندر موڈی کی سیٹے کم ہوئیں تو کیسے وپکش کے مند میں لڑڈو پھوٹنے لگا وپکش اسی بات پر بہت خوش ہے کہ بی جی پی کو اپنے دھم پر بہومت نہیں ملا ہے یہ پھر پانچ سال وپکش میں بیٹھنے والے ہیں ان کو اس کی چنتہ نہیں ہے موڈی نے کہا تاہ چار سو آئے گا اور چار سو نہیں آیا اسی میں بم بم ہیں یہ لوگ وہ یہ بھول رہے ہیں کہ نریندر موڈی کی لیڈرشپ میں انڈی اے کو ایسا بہومت ملا ہے جہاں سے وہ آسانی سے سرکار بنا لے اور اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے لیکن انڈی گڑ بندن بڑے بھرم میں ہے اور اس بھرم میں وہ کس طرح سے اپنی سرکار بنانے کی فراک میں ہے یہ آپ کو آج انڈی گڑ بندن کے نیتاؤں کے بیان سے سمجھ میں آ جائے گا جس میں انہوں نے اشارہ کر دیا کہ بھلے ہی ان کے پاس بہومت نہیں ہے بی جے پی سنگل لارجز پارٹی دو سو چالیس کے پاس ہے جو دوسری بڑی پارٹی ہے وہ آدھے سے بھی کم سو سیٹ کے پاس ہے کانگریس آس پاس بھی نہیں ہے دونوں پارٹی ہے لیکن ان سرکار بنانے کی کوشش میں یہ لوگ پیچھے نہیں رہیں گے سنیے راہول گاندی اور ملکار جن کھڑ گے پھر آگے کی بات بتاتا کل ڈیسائیڈ ہوگا انڈیا گٹ بندن کی میٹنگ ہے کل ہمارا لائنس ڈیسائیڈ کرے گا بڑی فائن لائن ہے تو جو انڈیا گٹ بندن ڈیسائیڈ کرے گا اس پہ ہم ایکشن لیں گے ابھی راہول گاندی جن نے آپ کے سامنے سپسٹ کیا جب تک ہم اپنے آلائنس پارٹنر سے بات نہیں کریں گے اور جو نئے پارٹنر ہم کو جڑنے والے ہیں ان سے بھی کس طریقے سے ہم بات کر کے اپنے کو مجورٹی بنا سکتے ہیں وہ دیکھیں گے سارے سٹیٹیجیز اگر یہی میں بولوں گا پھر موڈی جی ہشار ہو جائیں گے اس لئے انڈی گھڑ بندن تو بہومت سے بہت دور ہے اور انڈیے کو پون بہومت ملا ہوا ہے ایسے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ کسی جوڑ توڑک سے انڈی گھڑ بندن کو بچنا چاہیے لیکن انڈی گھڑ بندن کو لگتا ہے کہ دس سال بعد موقع ملا ہے تو وہ نریندر موڈی کی کورسی کھیچ سکتے ہیں انڈی گھڑ بندن نمبر نہ ہونے کے باوجود اپنی سرکار بنانے سے انکار اس لئے نہیں کر رہا ہے کیونکہ اسے انڈیے میں دو ایسے نیتا دکھ رہے ہیں جو کبھی نریندر موڈی کے خلاف بھی رہے ہیں اس میں ایک نیتا ہے نیتیش کمار اور دوسرے نیتا ہے چندر بابو نائیڈو ان دونوں نیتاؤں کے اس سمیں کی ستھی میں ٹھیک ٹھاک نمبر ہے اور ان دونوں کو لے کر بہت باتیں بھی چل رہی ہیں کہ ان دونوں کا سٹینڈ کیا ہوگا نیتیش کمار پلٹی تو نہیں مار دیں گے سوشل میڈیا پہ میمز چل رہے ہیں اس میں نیتیش کمار کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ وہ کبھی بی جے پی میں رہتے ہیں کبھی آر جے ڈی میں چلے جاتے ہیں اس بار بی جے پی کے ساتھ آئے تھے تو کہہ رہے تھے کہ اب کبھی واپس نہیں جاؤں گا اب کبھی پلٹی نہیں ماروں گا لیکن نیتیش کمار کو لے کر چڑچائیں ہوتی رہتی ہیں کہ وہ کبھی اٹن لے لیں کچھ پتا نہیں چلتا لیکن اگر مان لیں کہ نیتیش کمار پلٹی مار بھی لے تو بھی نیتیش کمار کو کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا میں آپ کو ذرا سمجھاتا ہوں کہ نیتیش کمار کا نمبر اور چندربابو نائیڈو کا نمبر جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے اس وقت نیتیش کمار کی جو سیٹے ہیں نیتیش کمار کو اس وقت جو ہے وہ 290 مان رہے ہیں ابھی 291 دکھ رہا ہے لیکن 290 بھی مان لیجے اگر آپ چاہیے یعنی بہومت کے لیے جتنی سیٹے چاہیے اس سے almost 18 سیٹ plus 18 میں ہے اس وقت ڈیو plus 18 جیڈیو کی سیٹے کیتنی ہے جیڈیو کے پاس 12 سیٹ ہے اس نے 12 سیٹے بیہار میں جیتی ہیں تیڈی پی کے پاس جو تیلگو دیشم پارٹی چندربابو نائیڈو کی پارٹی اس کے پاس 16 سیٹ ہے یعنی اگر ڈیو میں جیڈیو کو مائنس بھی کر دیں یعنی اگر اس 290 میں سے 290 میں سے آپ جیڈیو کی 12 سیٹ گھٹاتے مائنس 12 تو بھی 278 رہتا ہے جو کی plus 6 ہے بہومت سے بہومت کے لیے کتنا چاہیے 272 تو اکیلے نتیش کمار اگر پلٹی مار بھی دیں تو بھی ماملہ نہیں بنے گا نتیش کمار کو مائنس کرنے کے باوجود 272 سے اوپر ہی رہے گی ڈیو اب اگر چندربابو نائیڈو کو مائنس کریں اکیلے 290 میں سے اگر آپ مائنس 16 کر دیجئے تو بھی 274 رہتا ہے یعنی چندربابو نائیڈو بھی اگر اکیلے چلے جائیں تو بھی ماملہ نہیں بنتا کہ چندربابو نائیڈو نے چھوڑ دیا یعنی اگر چھوڑنا ہوگا تو جیڈیو اور ٹیڈی پی دونوں کو مل کر ایک ساتھ چھوڑنا ہوگا اور اس میں بھی ایک بڑا پرشن ہے کہ کیا یہ دونوں چھوڑ کر جائیں گے تو انڈی ایلائنس سے جڑ کر بھی کوئی فائدہ ہوگا یعنی کیونکہ انڈی ایلائنس تو آلیڈی 234 پر ہے اس میں اگر 16 اور 12 اگر 28 سیٹ جوڑ بھی دیجئے تو بھی یہ 262 پاؤست 272 نہیں چندربابو نائیڈو کو جہاں تک بات انہیں توڑنا بہت آسان بھی نہیں کیونکہ پہلی بات چندربابو نائیڈو کی چھوڑی نتیش کمار جیسی نہیں دوسری بات چندربابو نائیڈو BJP کے پرانے سیوگی رہ چکے تیسری بات ناریندر موڈی سے ان کا کنیکشن بہت پرانا سی ایم کے سمیں چوتھی بات لوگ سبھا کے ساتھ چندربابو نائیڈو نے آندر پردیش ویدان سبھا چناؤ بھی BJP کے ساتھ مل کر لڑا ہے اور آج ہی ایک طرف جیت حاصل کی چندربابو نائیڈو کو جب ابھی YSR کانگریس کی سرکار نے جیل میں ڈالا وہ باہر آئے تو ان کے ساتھ کوئی ویکتی کھڑا تھا تو وہ ناریندر موڈی کھڑے تھے تو ایسے میں کیسے وہ رات و رات ناریندر موڈی کو چھوڑ دیں گے نتیجوں کے دورانی PM موڈی اس کا پورانا گورب ڈالائیں گے یعنی وہ ساف ساف کہہ رہے ہمارے گڑ بندن پہ لوگوں کو بھروسہ ہے حالان کی چندربابو نائیڈو کو اپنے پالے میں کرنے کے لیے انڈی گڑ بندن کا کھیل شروع ہو گیا رجانوں میں BJP کو بہومت نہیں ملتا دے کانگریس نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ انڈی گڑ بندن آندر پردیش کو وشیش راجی کا درجہ دینے کے 2014 کے عدور کام کو پورا کرے 14 فروری 2014 کو تتکالین پردان منتری منموحن سنگھ نے نئے راجی آندر پردیش کو پانچ سالوں کے لیے وشیش شرینی کی درجہ دینے کا وعدہ کیا تھا اور بعد میں بیجی پی ستہ میں آئی تو اسے دس سال کے لیے بڑھائی کی آگے جہرام رمیش نے لکھا کہ اس کے دو مہینے بعد تیروپتی میں نرین موڈی نے بھی اس وعدے کو دور آیا لیکن پشلے دس سالوں میں موڈی سرکار نے کچھ نہیں کیا اُلٹا بیجی پی نے سنکٹ گرس راجیوں کو وشش ریڈی کا درجہ دینے کی نیتی کو ہی ختم کر دیا ٹویٹ میں جہرام رمیش نے یہ بھی لکھا کہ آندھ ہے تی کرنے کے لیے انڈی گڑبندن کے نیتاؤں نے کوشش تیز کی نتیجے آنے کے بعد پشل بنگال کی مکہ منتری ممتہ بنر جی کاندھی کو ٹیکس تو کیا اور بدھائی دی لیکن شاید وہ بیزی ہوں گے ممتہ بنر جی نے کانگریس پر حملہ بولتے بھی کہ سوی کاری راج میں ہم بھاجپا کو پراست کیا ہے میں یوسیف پتھان کو دھنیواد کرتی ادھر بیار میں RJD نے نتیش کمار کو لے کر اپنے سور بدل لیے ہیں RJD نیتا منو جھا تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ دونوں نیتا BJP کے ساتھ گڑبندن میں نہیں جائیں گے ایک بار سنیئے پھر آپ بڑا ہو سکتا ہے سنبھا نیتیش جی چندرہ بابو وہ دونوں چاہیں گے کہ دیش کو اس آتم مغد ایک ونڈیٹا والی پولیٹک سے دور لے جائے ایسا میرا وشوہ سے